دے سابقا ورنہ ان سے بہت کم درجے کے لوگ میں نے دیکھیں ان سے کم درجے کے بھی دیکھیں دراسہ تھوڑے بھی کہنا بزارے میں ہے ایک مولی صاحب کھڑے جناب وہاں بھی امام کے پیچھے میں اوپر بابی علی میں بیٹھا ہوں گا صفحہ ملوات سائید پہ کھٹا ہے وہ تھڑا ہے بابی علی سامحب اس پہ میں بیٹھا ہوں میں نے دیکھ لیا دور سے بہتا ہوا پڑھ رہا ہے نبیل سے پوچھوں گا میں کیا میں وہ اہستہ اہستہ اترتا اترتا تو اس کے ساتھ پر پہنچ گیا میں نے کہا مللہ بڑا اللہ میں ہے وہ بھی لوگ کھا میں نے کہا آپ نے ارماز پڑھی ابھی کام پڑھی میں نے کہا کیوں پڑھی کہا جتوی ارماز پڑھا رہا ہے میں نے پڑھی میں نے کہا اتنا آسان مسئلہ ہے اتنا آسان مسئلہ ہے پاکستان میں لوگان کیوں اندھے پھائے آجے انہیں نے پڑھا دیا ہم نے پڑھ لی میں کس طرح تم نے پڑھ لی بھئی مجھے پڑھ لی تم نے مجھے پڑھ لی مجھے پڑھ لی تم نے مجھے تو بتا نہیں کہ ان کے پیچے نہیں پڑھ لی چاہیے میں نے کہا تم نے دوارے تفسیر اور قرآن بڑھاتی ہو اللہمہ لکھواتی ہو اللہمہ کس بات کیوں اور جب تمہیں اتنی بھی پہچان نہیں کہ ان کے عقیدے کیا مجھے یہ پتہ ہے کہ دو بندوارے برے ہیں لیکن یہ پتہ نہیں کہ نجدی بھی برے ہیں میں نے کہا ضریر آدمی تجھے پتہ نہیں ہے کہ دو بندواروں نے تو ان کی کنابوں کا ہی ترجمہ کیے تم نے پتہ اسماعیل دیلوی نے تقبیت علیمان اور صراط مستقیم دونی کے ترجمہ یہاں کیے ہیں کہ خود لکھتا ہے میں نے محمد بن عبدالواحب کی ترجمہ کیا ہے یعنی جتنا کاندھ گھوڑا ہے انہوں نے یہ اللہ ہے تو ادھر سے ہی ہیں اور تمہیں اس بات کبھی پتہ نہیں کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے میں نے کہا اچھا کتاب التوعید میں محمد بن عبدالواحب نے لکھا ہے ما یومنو اکثر و مللہ اللہ و ہم مشرقون اس آیت کا لکھ کر اس کا مفہوم جو بیعا کی ہے تمہ الزام اللہ علی المشرقین الذین یسالون المخلوقین و یرادونہم عزامہم انہم ادھر من اللہ السابقون اللہ والعزہ واللہ اون محمد و علی و عبدالقادر والکل سوا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مشرقوں پر اتمام حجت کیا کن مشرقوں پر کہ جو مخلوق کو پکارتے ہیں اگرچہ ان کا گمان یہ ہے مَعْزَامِهِمْ اَنَّهُمْ عَدْوَنُ مِنَ اللَّهُ یہ اللہ نہیں ہے اللہ سے کم ترے لیکن پھر بھی ان کو پکارتے ہیں کہ وہ سابقا دور میں لات منات عزہ تھے جن کو ابو جار ابو لاک پکارتے تھے اور اس دور میں محمد علی اور عبدالقادر وہ بطھ ہیں کہ جن کو اس دور کے مشرق پکارتے ہیں ان مشرقوں میں اور ان مشرقوں میں کوئی فرق نہیں یہ برابر کے مشرق ہیں کیا خیال ہے آپ کا جی ابھی یا رسول اللہ آپ اتنی مردمہ پکارتے ہیں آپ کو جار جیسا اور ابو لاک جیسا موشرک لکھا کہ اس نہیں محمد بن عبدالرہ منتدیل آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے اگرے تھندر روکی ہے ملفی کھائی آپ کوئی دکھرے ہیں دفریج میں دکھرے ہیں کوئی سمجھائی کوئی نہیں ہے کیا کہا اس نے اس نے کہا یہ جو یا رسول اللہ کہنے والے میں ابو جال کی طرح یہ بارے میں پڑھی آپ ابو جال کی طرح میں نے کہا مولوی یہ بارے تم نہیں پڑھی میں نے پڑھی میں نے کہا نہیں پڑھی تو شیخ و تفسیر کس بات کی دولہ تفسیر پڑھاتے ہو تو اتنے بڑے بادت پیدا لوگوں میں بارے پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے کس کے ساتھ پہ تم شیخ و تفسیر ہو اتنی بڑی سمجھ جاری کرتے ہیں رب ہم آپ کو اجازت دے رہے گا آپ بھی تفسیر آ سکتے ہیں اس کے ساتھ پہ بدھو لوگ ہیں تو بتاؤ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تو شہابہ اکرام کا آکر پہتے ہو بڑھو شہابہ تو میار ایمان ہے قرآن پاک کی چار آیتیں بتاتی ہیں شہابہ میار ایمان ہے اگر یا رسول اللہ کہنا شک ہوئیتا تو شہابہ کیوں یا رسول اللہ کہتے ہیں شہابہ قریم سے بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں بڑیوں سے بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں سنیو دوسرکو سبحان اللہ سبحان اللہ دور سے اور شہاستہ میں موجود ہوں ہاں اور امام بخاری نے علاجہ بل مفرق میں بھی لکھا ہے طبقات ابن ساپ میں موجود عالبدای والنہائیہ میں بھی موجود ہوں اور جناب ابن ماجہ شریف میں موجود ہے دور سے بھی یا رسول اللہ قریب سے بھی یا رسول اللہ قہل سبحانہ اور آئی تک نمازمہ نہیں مردی ہو السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ پڑھتے ہوگا نہیں یہ تشاہد کا ہم موجود نہیں یہی تشاہد اللہ ابن مسوط کا ہے یہی تشاہد ام سبن مالک کا ہے یہی تشاہد اغز stalkikkصہ اور اپہاری کا ہے یہی تشاہد ام دلہ ابن عمر کا ہے بخاری کا م supernatural ہے Bar company'sلزلو ابن عبادی حیثاری ابن عماتہ اٹھا کے دیکھو ہر کتاب میں یہ تشاہد موجود ہے اور ہر مومن خبر کو ہکایت کے دور پر نہیں انشاءال ہر عظمی نماز میں ادھری طرف سے اپنے آقا پر یہاں کے ساتھ روبی السلام پڑھ رہا ہے اب بتاؤ اس بات پر ہمیں ابو جال بنا رہے جو حضور کوئی نبیوں پڑھ لے میں نے کہا تو دین تمہارے خالہ کی دا بیڑھ ہے جو مردیوں بنا دو اپنی طرف سے میں نے کہا بے اکوفا وہ بولتے تھی نہیں وہ تو حقایت ہے نیراج شریف کی حقایت ہے اللہ نے اس طرح پڑھا تھا وہ اپنی طرف سے تھوڑے پڑھتے وہ تو حقایت نہیں پڑھتے کہ حضور نے از کیا تحیات اللہ وصلوات وطیبات اور جواب آیا سلام علیکم اور نبیوں پڑھ تو یہ راج کی حقایت ہے تو میں نے کہا یہ اگر حقایت کرتے ہو جی حقایت کرتے ہو تو سلیو حقایت والی اور خبر والی چیز ہے سلیو عمر ہے اور عمر از قبیل انشاء ہوتا ہے یا از قبیل خبر ہوتا ہے اب کچھ نہیں تو نامیل ہی دے گھنو کچھ تو نامیل کہ تم سرے سفر پر بھی نکائے اے عمر نئی تمنیت رجی حقود یا اس قبیل انشاء ہوتے یا ان قبیل خبر ہوتے اب کچھ نہیں ہوں دا تو انہوں نے بھون شاہ پھولیاں بڑھنے اگرچہ سکور جاتے ہیں پر نامیل تھے دوسرا سلوہ تو بڑھائی دیں گے اے کوئی نہیں سمجھائی اے عمر نئی تمنیت رجی حقود یہ انشاء ہے یا خبر ہے بولو انشاء چاہتا ہے وہ خبر نہیں ہے انشاء خبر تو مقابل ہے آپس میں انشاء کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمی نمازی تشاہد میں السلام علیقائی جو النبی جو پر رہا ہے وہ اسے رب نے جو حکم دیا ہے نا کہ تو پڑ تو پڑ اور وہ کہتے تو نے پڑھا اور سلیمو کا مربورا کس طرح ہوا جب وہ کہتے تو پڑھ کہ کہتے تو پڑھ چکا ہے وہ نہیں سمجھ گئی آپ کو مسلے کی اللہ برمان سلو تم پڑھو درود سلیمو تم پڑھو سلام اور یہ کر رہا ہے ہکایت ساری زندگی ہکایت کرتا رہا تو سلیمو کو ربان کب ہوا کیا وہ گوشنہ کہتے تو پڑھ اور یہ کہا ہے وہ پڑھ چکا وہ پڑھ چکا میراج میں ساری زندگی وہ پڑھ چکا اور نے کہا بھگ لے وہ پڑھ چکا بندو بھی تو پڑھ اپنی جبان سے سلیمو کا کیسے عمل ہوئی تو عمر ہے اور عمر جو ہوتا ہے وہ اس قبیل انشاء ہے اس کی تعمیر ہوئی تم سکتی ہے جب اپنی طرف سے ہر کوئی حضور کو پکار کر سلام پیٹ کر دیں اور کہتے ہیں جی ایک روایت میں آیا عبداللہ انسعود السلام علی نبی یہ بھی پڑھتے تھے جی آئیو نبی علی السلام علی نبی سلام علی نبی پر تو میں نے کہا تیرہ روایات جو علیہ کھائیو النبیوں کی ہیں اس کے مقابلتی ایک روایت تمہیں اچھی لگتی تیرہ روایتی ہیں السلام علی نبیوں ساری زندگی اس پر عمل عبداللہ انسعود کا لیکن اندر بیماری ہو تو اگر حدیث کی بات نہیں ہوتی وہ بیماری والی بات آتی بیماری والی کیوں کہا کیسی مخاطب کر لیں غیب کو مخاطب کریں غیب کو مخاطب کر لیں میں نے کہا آپ حد لکھتے ہیں